اسلام علیکم میں آپ کا مذبان راجہ مجھے برمان آپ دیکھ رہی ہے نیند اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام یہ چوری کی بردار کس ٹائم ہوئی ہے یہ کتنی پہلی یہ آفتہ اور اتوار کی رات آفتے کی رات ساڑھ مارہ مجھے یہ واقعہ پیشہ ہے اور اتوار کو یہ ساو دنس مجھے واقعہ پیشہ ہے اور یہ جب بردار ہوئی ہے اسلام علیکم آپ کس جگہ پہ تھے اور مکمل اسلام علیکم آپ کو یہ ہمیں واقعہ بتایا کہ کس طرح یہ جگہ ہے جس جگہ ہے یہ ہمارے مار مویشی کی جگہ بنی ہوئی ہے ہمارا رانے کی جگہ دوسر جگہ تھوڑی دور بنی ہوئی ہے تقریب ہون آفتے کی رات ساڑھ بار رات بجے میں اٹھا ہوں ہمارے جو کتے تھے وہ زیادہ بھونگ رہے تھے میں اٹھا ہوں جب اس جگہ پر پہنچے ہیں تو دیکھا ہے ہمارا مال بھی نہیں تھا تو جو ہم سامنے ہوئے ہیں تو آگے سے ان لوگوں نے ہم پر فائرنگ شروع کرتی ہم پیچھے آٹ گئے پھر وہ لوگ پیچھے باگ گئے کوئی پتہ نہیں جادا اچھا جا تو آپ نے کو مال مویشی پھر وہ ادھر ہی چھوڑ کی چلے گئے تھے جی مال موشی پھر کوئی دور ہی چھوڑ کی چھوڑ کی چھوڑ گئے پھر آپ کو تیرے مال میں نہیں ہم کو مل گیا پھر آپ واپس داری مال میں ہی کو آپ کو تیرے بچوں کو دیکھا ہوں آپ نے اتنا ایسے جوسی کے اپیل ہے کہ وہ اس کیلئے کیا کہا ہے جسانا ہے جوسی کے دروس آپ سے یہ دفاظ ہے کہ ہمارے میں یہ جا تو چاہیے ہیں تو یہ شام بچھے بچے ہیں کہ وہ صبح 6 بجے سے پہلے واپس نہ جائے یا کوئی در کوئی چوریٹا کا بچھوڑ ہے وہ ایک ایسا دو کرتے ہیں تب تک چوروں کا کچھ پتا نہیں چلتا ہے پھر بات اللہ بلا کرتے ہیں کہ ہم چھوڑ ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ لوگ کچھ بھی ایسے ہیں کہ بات سانچ ہوتی ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں سانچ ہوتے ہیں آج ہم وی سی جب میں موجود ہیں جہاں کچھ تینوں سے چوروں نے ڈیرے ڈاڑ رکھیں اور کچھ فرداتیں ہو رہی ہیں چھجیا سنجالا جب میں اس حوالے سے وی سی جب کی مشہور شخصیت راجہ بابر سے ہم بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ورداتے کب سے سٹارٹ ہوئی ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا گینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ ورداتے تھے آج چھین دن ہو چکے ہیں لیکن مجھے اس چیز کے بڑا افسوس ہے کہ یہاں نہ تو کوئی پولیس والے ہیں اور نہ یہ انتظامیہ ہے اور نہ ہی ہمارے گاؤں یہ گئی گاؤں نہیں ہے تقریبا چار پانچ گاؤں سے یہ سلسا چلا آ رہا ہے ہم جس وقت یہ آتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے آج تقریبا چھین دن ہو گئے ہیں نہ کوئی سو سکتے ہیں نہ کوئی جاگ سکتے ہیں جد اور دیکھو یہی آواز ہے رات کو ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے کام اور بھی بہت ہیں ہمیں تو اس نصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی بھی نہیں سکتے ہیں کہ دن کو ہم کام کرتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اور بہت کام ہیں یہ ذمہ دار لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے کام ہوتے ہیں دن کو ہم یہ کام انجام دیتے ہیں اور رات کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سارا رات جاگ کر ہم گزارتے ہیں جب یہ لوگ نظر آتے ہیں یہ چور لوگ نظر آتے ہیں تو ہم پھر پولیس کو تلا دیتے ہیں پولیس بھی فرضی طریقے تا آ کر بازی طرح بیٹھ کر واپس چلی جاتی ہے تو یہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور فہرنگ بھی کرتے ہیں یہ دور ہم بھی فہر کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خوستہ ہم سے کوئی مارا گیا کیونکہ ہم تو اپنی جان بھی بچانے کے لیے کرتے ہیں نا اگر ہم سے کوئی مارا گیا تو یہ تو ہماری جان بھی نہیں چھوڑ سکتی ہے ہم یہ بھی بپتہ ہیں کیونکہ یہ قانون ہمارے لیے بنائے ہیں انچوروں اور ڈکوں کے لیے نہیں بنائے ہیں کیونکہ میں آج پانچ دن ہو گئے ہیں نہ کوئی شہسی ایدر نہ کوئی اور کسی کا بیان ہے مجھے تو افسوس ہے کہ یہ لوگ جو ہے ووڈ لینے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن افسوس ہے ہم پر مسیبت بنی ہوئی ہے لیکن آج دن تک نہ کوئی عذب اختلاف والا آئے نہ ہی اقتدار والے آئے ہیں اچھا ہے انشاءاللہ یہ تو الیکشن آئے گا پھر ان لوگوں کو پتا چلے گا یہ ہم چار گرانچ جس مسیبت میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو ظلم نہیں ہے اور کیا ہے میں آئی جی آئی جی صاحب سے گزارش کروں گا وزیراعلا سے گزارش کروں گا اور ڈی آئی جی سے گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے اپنے میک میں اپنی طرف سے ہماری اس مسیبت کو دور کریں کیونکہ ہم جو ہیں ذمہ دار لوگ ہیں ہم یہ نہیں ہیں کہ ہم دن کو سو جائیں اور رات کو ان کا پیرا دیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے یہ کافی آدمی میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں یہ ان سے بھی پوچھ لیں یہ تو میں بڑا عجیب بات سوچ رہا ہوں کہ یہ سیاسی لوگ اب تو پتہ تو چلتا ہے یہ ویڈیو کا دور ہے یہ این ان سی اس ٹی وی کی سخاف میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو میڈیا کا دور ہے اب تو یہ ایک رات کو بھی کچھ چیز پتہ بھی آل جائے تو میڈیو والے کو پتہ ہوتا ہے کہ فرانے علاقے میں کیا بات ہوگی ہے لیکن مجھے تفسوس ہے آج چھے دن ہو گئے ہیں نہ کوئی ادھر انتظامیہ والا آئے ہیں نہ کسے سے پوچھا ہے یار آپ کا نصیبت کیا بنی ہوئی ہے ہم تو رات کو جاگتے ہیں ہر دن کو اپنا کام کرتے ہیں یہ نصیبت نہیں ہے تو اور کیا ہے اس سے آگے اور کیا ہم کر سکتے ہیں یا میں آئی جی اور ڈی آئی جی سے گزارش کروں گا کہ خاص کر کے بھی زیراعلا سے گھر ہو گزارش کروں گا یہ تو عمران خان کا پاکستان ہے یہ تبدیلی والا پاکستان ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ ہم راتیں جا کر گزاریں اور انتظامیہ والا یا کوئی ہمارے پوچھنے والا نہ ہو ہم تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کون سا پاکستان بن رہا ہے جو ہم چار گرہوں کو ایک ایسی ازانیت میں ڈالا جا رہا ہے کہ ہم نہ دن کو سکون کر سکتے ہیں نہ رات کو سکون کر کرتے ہیں میری زیہی گزارش ہے کہ آپ ہم لوگوں پر رحم کریں آپ کی بڑی مہربانی ہو گئی اس سے آگے اور آپ کو کیا بتائیں ہم پر کیا گزر رہی ہے ہم تو لوگ ویسی ہم زیمدار لوگ ہیں دن کو کام کرتے ہیں رات کو سکون سے سوتے ہیں لیکن ایک ایسی وہ باہ پڑ گئی ہے ہمارے صاحب کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا واقعہ پیش آئے گا یہ جب نہیں ہے یہ نتخطر ہے سنجریلا ہے کیاں ہے آپ پناتے ہیں یہ ایک گرائیں کی بات نہیں ہے اگر ایک ہی ہوتی تو پھر تو ہم کچھ نہ کچھ کار ہی لیتے تھے کبھی ایک جفاہ آگ جاتی ہیں کبھی دوسری جو کے چلے جاتی ہیں کبھی تیسری جو یہ جتنے گاؤں ہیں یہ رات کو سب جاگ کر گزارہ کرتے ہیں آپ مہربانی کر کے میرا اور میرا یہ پیغام آپ بالا ایک کام سے پچھان دیں پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جاگ تو ہم ویسے بھی رہے ہیں مسیبوں تو ہم پر آئی گئی ہے آپ تو ہم تو خوش تھے کہ یہ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے لیکن مجھے تو یہ دیکھ کر آج پانچ چھے دن ہو گئے ہیں مجھے یہ دیکھ کر عجیب لگ رہا ہے کہ اب جی بھی پاکستان تبدیل ہو گئے ہیں ہم تو اس عذاب میں پڑ گئے ہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے نہ کوئی انتظامیہ ہے نہ ہی کوئی یہ سیاسی لوگ ہیں یہ سیاسی لوگ تو ووٹ کے لیے آتے ہیں اب ہمیں پتا چلا ہے کہ ہماری مسیبت میں یہاں کوئی بھی نہیں آتا ہے تو میں آپ سے اس ٹی وی کی فضاست سے آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے جس طرح آپ کی مرضی ہے آپ اس طرح کریں کہ ہماری نصیبت کچھ کم ہو جائے آپ جس فضاست سے بھی کہہ سکتے ہیں ہماری نصیبت کم کم کریں میں آپ کا بہت بہت شکری ہوں یہ ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں نمندہ کو بہت شکر گزار ہوں جس نے آ کر ہمارے اس مسیبت میں اس مسیبت کے دن آ کر ہمیں پوچھا تو صحیح ہے میں یہ بہت ہی ممنون ہوں آپ کی بڑی ممنون